تو دوستو اگر آپ بھی اپنے انویس ٹیمنٹ کی ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے جو بھی بائی سیل کیا ہوگا انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کی ہوگی تو اس کی ہسٹری کہاں سے دیکھتے ہیں آپ اسٹاکس پر یہاں پر ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں سمپلی کچھ سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا اور آپ یہاں پر آپ اسٹاکس پر آسانی سے آپ نے جو انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کی ہوئی ہے اس کا لاشٹیئر کا یا پھر کسی بھی منت کا آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں یا پھر جتنا بھی آپ نے ابھی تک بائی سیل کیا ہوگا ہے سارا اسٹیٹمنٹ آپ کو کچھ ہی سٹیپس میں بہت ہی سمپل طریقے سے دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنے اپ کو اپن کر لینا تو اس طریقے کا جو انٹرپیس ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے کے اپسن دیکھنے کو ملیں گی جیسے پہلا ہے نیچے کی طرح مائلشٹ ہے آرڈر سے پورٹ پولیو ہے ڈسکبر ہے ایکاؤنٹ سے تو یہاں پر نیچے کی طرف پانچ اپسن دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر اوپر ایک جو پلس کا آئیکون ہے یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا تو انٹرپیس کو اس طریقے کا ہوگا اگر آپ مائلشٹ پر ہیں ابھی تو اور یہاں پر آرڈر پر آئیں گے پورٹ پولیو ڈسکبر اور ایکاؤنٹ تو اگر آپ کو ہسٹری دیکھنا ہے تو سمپلی آپ کو جو سب سے لاشٹ بالا اپسن ہے جو کی ایکاؤنٹ کا اپسن ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجی ایکاؤنٹ کا جو اپسن ہے اس پر جانا ہوگا اس پر جانے کے بعد ابھی آپ کو آپ کچھ اپسن سے مل جائیں گے تو یہاں پر آپ کو پانچ اپسن دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں سے پہلا اپسن جو ہے مائل ایکاؤنٹ کا پھر ہیں پرائیجنگ پلان ٹریڈنگ سیگمنٹ پھرے ریوارڈ کا اور پھرے ایپ سیٹنگز کا تو یہاں پر اگر آپ کو ہسٹری دیکھنا ہے تو یہ سمپلی آپ کو جو مائی ایکاؤنٹ کو اپسن ہے یہاں پر دیکھ لیجی مائی ایکاؤنٹ کو اپسن ہے اس پر جانا ہوگا تو اس پر جانے کے بعد اب یہاں پر آپ کو پھر سے کچھ اپسن دیکھنے کو ملیں گی جس میں سے پہلا اپسن ہے یہاں پر پروفائل کا پھرے ریپورٹس کا پھرے ایکسن اپس اور مائل اڈ تو ہسٹری دیکھنے کے لیے یہاں پر سمپلی آپ کو جو ریپورٹس کا اپسن ہے یہاں پر دیکھیں ریپورٹ کا جو اپسن ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے لیجر پروفیٹ این لوس ہولڈنگز اور ٹریٹ تو یہاں پر آپ کو جس بھی چیز کی ہسٹری دیکھنا ہے وہ یہاں پر سارے اپسن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پر سمپلی اسی پر ٹیپ کر دینا ہے یہاں پر ٹیپ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں پر سارے جو لیچٹے وہ یہاں پر آج کی جیسے کی لیچر رپورٹ دیکھنا ہے پروپٹ اینڈ لاؤس پی اینڈ ایل رپورٹ دیکھنا ٹیکس لو لو سے سارویسٹنگ ہولڈنگ رپورٹ ٹریڈ رپورٹ بلڈ رپورٹ اور یہاں پر جتنی بھی آپ نے ٹرانجیکشن کی ہوگے سب ہی کی آپ یہاں پر رپورٹ دیکھ سکتے ہیں تو تو یہاں پر ابھی آپ کو اپنا جیسے انویسٹنگ کر پروپٹ اینڈ dangé تو اس پر جائیں گے اور اگر آپ کو آپ کی ٹریڈنگ کر ڈے رپورٹ دیکھنا تو یہاں پر ٹریڈ کا جو آپس 힘� ہے اس پر جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو جس بھی چیچ کی رپورٹ دیکھنا اس پر آپ کو جھپ کر دینا تو یہاں پر میں ابھی مانکے جل رہا ہوں کہ مجھے دیکھنا ہے ہمارا جو بھی میں نے انویسٹنگ کیا تھا تو یہاں پر ہم اس پر جائیں گے اور اس پر جانے کو آدھا بھی دیکھی یہاں پر جو رپورٹ ہے وہ ابھی کچھ سیکنڈس میں کھل کر آ جائے گی تو یہاں پر ابھی دیکھی یہ لاشٹ ٹیوڈ ڈیوڈ میں میں نے کوئی بھی انویسٹ منٹ نہیں کیا ہے لاشٹ پر بند میں بھی میں نے کوئی انویسٹ منٹ نہیں کیا ہے یہ سی لیے یہاں پر گروس پروپٹ اینڈ لاشز JEROperat بتا رہا ہے لیکن اگر آپ نے کوئی انویسٹ منٹ کیا ہوتا پھر جاہے وہ last three month میں ہو یا پھر current financial ہو یا پھر previous financial year میں یہاں پر آپ کو سارے جو state window وہ یہاں پر profit and loss یہاں پر دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو gross P&L لکھا ہوگا ہے اور ROI بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو یہاں پر آپ اس طریقے سے simply کچھ steps کو follow کر کے جو trade کی history ہے یا پھر آپ کی جو investment کی history ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی simple طریقہ ہے trade history دیکھنے کا تو ہمیں دیکھنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye